سبسکرائب پر چینل مصنعوی اردو شاعری کے ایک اہم صنف ہے جس میں مسلسل اشعار کے ذریعے کسی واقعے یا منظر وغیرہ کی تصویر کشی کی جاتی ہے مصنعوی کے اشعار ہم خافیاں ہوتے ہیں ہر شعر کے میں مختلف خافیوں کی وجہ سے اس نظم میں طویل قصے کو بہ آسانی بیان کیا جا سکتا ہے مصنعوی میں عجیب و غریب قصے عشق و محبت کی کہانیاں جنگ مہم جوئی کے حالات وغیرہ بیان کیا جاتے ہیں ہماری مصنعویوں میں فطرت کی خوبصورتی کو بھی طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے شعرہ نے خاص طور پر باغات کی رنگہ رنگی کو اشعار میں اس طرح پیش کیا ہے کہ درختوں پھولوں نہروں اور رویشوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں ہم باغ میں چلنے والی ہوا اور پھولوں کی محقوں محسوس کرنے لگتے ہیں زیل کے اشعار میں باغ کی جو منظر نگاری کی گئی ہے وہ گلو لالا نسیم و شمیم اور پرندوں کی چہکار سے بھری ہوئی ہے چلے شروعات کرتے ہیں جان پہچان سب سے پہلے آدل ناکوری کی جان پہچان حاصل کرتے ہیں دوبارہ اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے اس کے ہر شیر کے ساتھ میں اس کی تشریح کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے جان پہچان آدل ناکوری آدل ناکوری کا اصل نام سید عبدالعالی تھا وہ اٹھارہ سو تیویس عیسوی میں ناکور میں پیدا ہوئے دینیات کی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر میں حاصل کی عالی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے عالموں کے آگے زانوے عدب تحقیہ آدل رگو جی راجے رسوم کی انتظامیہ میں ملازم بھی رہے انہوں نے اٹھارہ سو چورہ نو عیسوی میں وفات پائی فارسی میں بھی آدل کی کئی کتابیں ہیں درجہ زیل مسنہ بھی ان کے کلیات سے لی گئی ہے چلے شروعات کرتے ہیں پہلے سے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ سمجھیں گے اس کے اشار کی تشریح کریں گے خیال آیا ایک روز سینے چمن کا ہوا میل دل دیدے سرو و سمن کا ہوا میل دل دیدے سرو و سمن کا کہاں دل نے اپتا کجا بند رہیے کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے گریبان خاتر نہ صد پارہ کیجے بہارِ گلو علالہ نزارہ کیجے نسیمِ سہر اترِ بیزِ چمن ہے ہوا مستِ مینہِ بوئے سمن ہے تراوت دہِ دل ہے فصلِ بہارہ ہوا لطف بخشن دائے جانِ یارہ گلو غنچہ ہے سورتِ جام و مینہ روش اکسِ سبزہ سے جو نقشِ مینہ سفیرِ انادل ملالت ربا ہے خیابان میں وستانہ پھرتی سبا ہے ہوئی ختم تقریر جب دل کی یکسر خرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر کہ اے بے خبر اب لا وہ سخت نادا کبھی دل کی تقریر سے ہو نہ شادا حقیقت ہے سہرِ چمن دل ربا ہے ولے اس کو جو اہلِ برگو نوا ہے یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو نہ ہر مفلی سے بند دامِ انا کو اگر یوں ہی منظور ہے سہرِ گلشن ہے مطلوب سماعِ سفیرِ نوازن ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا جسے دیکھ پیرِ فلقبا خدِ خم عدب سے کھڑا بہرِ مجرہ دمادم چلے اس کا خلاصہ پڑتے ہیں اور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دن شاعر کو سہنِ چمن کا خیال آیا اس کے دل میں سروں سمن کے درختوں اور پھولوں کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی دل نے سے کہا کہ آپ کب تک یوں ہی گھر میں بن رہیں گے اپنی طبیعت پر ملال تاریمت کیجئے اور گلو لالا کی بہار کا نظارہ کیجئے جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے موطر کر رہی ہے اب دیکھیں کتنا بہترین انداز میں سہنِ چمن کا شاعر نے ذکر کیا ہے اور اسے خلاصہ بیان کرتے ہوئے پوری تصویر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے درختوں کی پھولوں کی اور گلو لالا کی اور خود سامن کے پھولوں کی خوشبو سے مست ہوئی جا رہی ہے یعنی وہ نصیم جو بصیرت کے باغ میں چلتی ہے اب دیکھیں اس میں میلہ دل یعنی دل کی چاہت ہے اور دید سروں سمن یعنی کہ سروں کے درخت اور چمویلی کے پھولوں کو دیکھنا دید یعنی دیکھنا تاک جا یعنی کب تک اور گریبان خاتیر یعنی مراد طبیعت اب آگے کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں خوشبو والی سانسوں جو ہستی کے باغ کے پھولوں کی خوشبو ہے باہر کا موسم دلوں کو تازگی عطا کر رہا ہے بلکل صحیح بات ہے باہر کے موسم میں ہمیشہ آپ کو تازگی ہی محسر آتی ہے اور دوستوں کی جان کو لطف بخش رہی ہے شاعر کا دل پھولوں اور کلیوں کو جام اور مینہ کی تجبیح دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ راستہ ہریالی کے وجہ سے ایسا لگ رہا ہے جسے کسی سرائی پر نخاشی کی گئی ہو بلبلوں کے آواز غم کی کیفیت کو ختم کرنے والی ہے اور خیابہ میں سبا اپنے آپ میں مست ہو کر گھومتی پھر رہی ہے اب دیکھے شاعر کا دل پھولوں اور کلیوں کو جام اور مینہ کی تجبیح دے رہا ہے اب یہاں پر ہریالی ہر طرف آ راستہ ہو رہی ہے اور یہ ایک قسم کی پیجگی طریقے سے پیج کی جانے والی ایک تجبیح ہے اس میں سنت تجبیح کا استعمال کیا گیا ہے گلو گنچہ ہے صورت جام اور مینہ روش اکسہ سیر سبزہ سے جو انقش مینہ یہ کیا ہے سنت تجبیح ہے جب دل نے اپنی تقریر ختم کی تو اخل نے پریشان ہو کر شاعر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے بے خبر تو بے وقفہ نادہ ہے جو دل کی باتیں سن کر خوش ہو رہا ہے یہ سچ ہے کہ باغ کی سر دل کو لبھانے والی ہے لیکن صرف اسی کیلئے جو مالدار اور امیر ہے یہ کسی غریب فخیر اور دکھ درد کے جال میں فسے مفلس کو زیب نہیں دیتی یعنی یہاں پر امیر غریب کے فرق کو واضح کر دیا گیا ہے اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہی ہے اور پرندوں کی چہچہ ہٹ کو سننا ہے تو پھر چل کر اس کا یعنی ناکپور کے راجہ رگو جی راو بھوستلے کا دربار اور اس کی محفل کے گلزار کو دیکھ جس کو دیکھ کر اتنا خدائیم آسمان جھک کر کھڑا ہے اور عدف سے اسے مسلسل سلام کر رہا ہے چلیں اس کے ہر شیئر کی تشریح کریں گے سمجھ کریں سمجھنے کی کوشش کریں گے خیال آیا ایک روز سہنے چمن کا ہوا میلے دل دیدہ سرو سمن کا اب میلے دل یعنی دل کی چاہت دیدہ سرو سمن دید یعنی دیکھنا سرو کے درختوں کو اور چمبیلی کے پھولوں کو دیکھنا اب یہاں شاعر کیا کہتا ہے کہ ذرا سہنے چمن میں گھوم کر آئیں ایک روز لیکن کیا ہو رہا ہے جیسے یہ گھومنے کے لئے نکلتا ہے تو اس کی دل دل کی چاہت کیا کرتی ہے سرو کے درختوں اور چمبیلی کے پھولوں کو خوشبوں کو وہ نہاڑتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہاں دل نے اب تک اب تک اجابند رہیے کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے یعنی یہاں پر دل کہہ رہا ہے کہاں دل نے اب تک اجابند اب تک اجابند یعنی کب تک بند رہیے دل کیوں بند رکھنا چاہئے کہاں تک بھلا گھر میں پابند رہیے یعنی گھر میں پابند رہنے کی گھر میں بند رہنے کی کیا وجہ ہے گریبان خاطر نہ صدپا رکھیجے بہارِ گلو لالا نظارہ کیجے اب گریبان خاطر یعنی اپنی مراد کو اپنی طبیعت کو ایک چیز میں باندھ کر رکھ لینا اور اس کے سوٹ ٹکڑے کر دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے بہارِ گلو لالا کا نظارہ کرنا ہے اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نسیم سہر یعنی صبح کی جو میٹھی بھینی بھینی سی جو ہوا ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے بیز چمن ہے یعنی وہ کیا کر رہی ہے باغ میں اتر جیسی خوشبو کو پھیلا رہی ہے اور ہوا کیا کر رہی ہے مست مینہ بھینی سمن ہے یعنی چمیلی کے پھولوں کی خوشبو سے مست ہے اور وہ تراوٹ پیدا کر رہی ہے اب یہاں پر کیا ہے تراوٹ کے میں نے تازگی ٹھنڈک پیدا کر رہی ہے اب تراوٹ ان تازگی بخشنا کونسی چیز دل کو تراوٹ یعنی تازگی بخش رہی ہے فصلے بہارا اور کیسے ہو رہا ہے یہ اب اس میں کیا ہے جتنے دوست ہے جتنے یار ہے جتنے محبوب ہے جو ساتھ چلنے والے ہیں سب کے سب یہ کیا کر رہے ہیں بخشن دے جانے یارہ سب لطف اٹھا رہے ہیں سفیرِ انادل ملالت ربا ہے خیابہ میں مستانہ پھرتی سبا ہے اب یہ انادل کسے کہتے ہیں بلبلوں کو اور سفیرِ انادل یعنی بلبلوں کی جو آواز ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ملالت ربا ہے یعنی ملال کو ختم کر رہی ہے خیابہ میں مستانہ پھرتی سبا ہے خیابہ کیا ہوتا ہے یہ کیاریاں ہوتی ہے باغ کی کیاریاں جو بڑی مستانہ طریقے سے ہر طرف پھر رہی ہے ہوئی ختم تخریر جب دل کی یک سر خیرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جب دل کی تخریر ختم ہو گئی یعنی دل نے کہا کیا بس ہوا ہم نے بہت گھوم لیے تو خیرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر خیرد یہ دل کا جو سوکہ حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خیرد نے کہا مجھ سے آشفتہ ہو کر یعنی پریشان ہو کر وہ کہنے لگا کہ اے بے خبر ابلہ وہ سخت نادہ کبھی دل کی تخریر سے ہو نہ شادہ اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے ابلہ یعنی بے وخوف ہے بے وخوف تو کیا کر رہا ہے تو بڑا سخت نادان ہے اور تو دل کی تخریر پر خوش ہو رہا ہے شادہ ہو رہا ہے یہ کہاں کی بے وخوفی ہے حقیقت ہے سیر چمندل ربا ہے ولے اس کو جو اہل برگو نوا ہے اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ سہنے چمن کی سیر کرنا یہ ایک قسم کی دل ربا حقیقت ہے اور یہ دل کو لبھاؤنی ہے ولے اس کو جو اہل برگو نوا ہے اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ یہاں پر کی تحس جو سیر کرتے ہیں وہ زیادہ تر امیر کبیر اور مال و مطا والے لوگ کرتے ہیں جو اہل برگو نوا ہے غریبوں کو یہ محصر نہیں لیکن پھر بھی جب دوستوں کے محصر آ رہی ہے تو ان کے دل سے لے جانے کے لیے پابند ہو رہے ہیں یہ گلگشت زیبا نہیں ہر گدا کو نہ ہر مفلسے بند دامی انا کو اب یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے یہ گلگشت یعنی کہ باق کی سیر ہر گدا کو ہر مفلس کو ہر بے مال آدمی کو یہ زیبا نہیں اچھی لگنے والی چیز نہیں ہے نہ ہر مفلسے بند دامی انا کو اور جو دکھ درد کے جال میں پھسا ہوا غریب ہے مفلسے بند دامی انا اسے بھی یہ محصر نہیں ہوتی اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن ہے مطلوب سمائے سفیر نوازن اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اگر یوں ہی منظور ہے سیر گلشن اگر آپ کو سیر گلشن یعنی گلشن کی سیر سہین چمن کی سیر اگر ایسی ہی منظور ہے تو مطلوب سمائے سفیر نوازن ہے یعنی تجھے مقصود ہے کہ تُو چہے چہہٹ کی آوازوں کو سنے جو بلبل کی آوازیں ہیں وہ کیا کر رہی ہے وہ تمہیں مٹھا ستا کر رہی ہے ذرا چل کے اب دیکھ دربار اس کا کہ کیسا ہے محفل کا گلزار اس کا یہاں پر مراد کہا ہے کہ لگو جی راجی بھوسلے ان کا دربار دیکھنا ہے اور ان کا باغ کتنا خوبصورت ہے ایسا یہاں پر آدل ناکپوری نے کہا ہے جسے دیکھ پیر فلقبا خد خم عدب سے کھڑا بہر مجرہ دم آدم اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں خد خم یعنی کہ جھکا ہوا خد لے کر سلامی کے لئے بہر مجرہ یعنی سلامی کے لئے مسلسل سلامی دیے جا رہے ہیں اور سلامی دیتے ہوئے کھڑے ہیں اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدافید